اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں سے چننوں کی ریسپی شیئر کروں گی چننے کا سالن کیسے بناتے ہیں تو جس کے لیے میں نے یہ چننے صبح بھگو دیئے تھے تقریباً آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے چننے بھگو دیں پھر اس کو بوائل کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سوڈا لگا کر رہتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑی سی بھی دیر آپ بوائل کریں گے تو یہ دیکھیں چننے بلکل گل جاتے ہیں میں نے سوڈا لگا کر رکھا سوڈے کو اچھے دیگے سے دو کر ان کو بوائل کیا تو پندرہ منٹ بھی نہیں لگے اور یہ چننے بلکل بہت اچھے گل چکے تھے بلکل سوفٹ ہو گئے تھے تو یہ بہت گرم تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے دکھاؤں لیکن پھر بھی میں نے اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بلکل ایزیلی ٹوٹ گیا تھا اور بہت اچھے گل گئے تھے آپ کو دیکھنے میں بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت اچھے گل چکے تھے ناشاءاللہ سے تو اب ہم آگے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چلنے ہماری گل کے تیار ہیں ریسیپی کے لیے میں نے یہ پیاس کو گرائنڈ کر لیا ٹوماتر گرائنڈ کر لیے اور یہ ہم لوگ مسالوں میں یوز کر رہے ہیں نمک لال مرچ سکر دنیا اور یہ سفید زیرا حلدی اور یہ گرم مسالہ جو کہ ہم بلکل اینڈ میں یوز کریں گے گرم مسالہ ہم نے بلکل اہر میں یوز کرنا ہے ایس یو نو کہ ہم لوگ اوپر سے ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہوگا اور اس میں مسالوں میں یہ لسن ادرک کا پیسٹ بھی پیاس گرائنڈ ہوا ہوا ٹوماتر گرائنڈ ہوئے اور لسن ادرک کا پیسٹ اب یہ میں نے آئل میں زیرا سفید زیرا ڈال دیئے اور تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں گے اس کی ہوشپو آتی ہے جیسے ہی تو میں نے اس میں ڈال دیا پیاز جو کہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا میں نے دو پیاز لیے تھے اور تین ٹوماتر کا پیسٹ بنا لیا تھا تو جی اب ہم اس کو بلکل اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے کہ آئل بلکل سیپریٹ ہو جائے پیاز سے یہاں پر ہم کر رہے ہیں پیاز کی بنائی اب یہ پیاز آئل چھوڑ دیا آپ نے دیکھا تو میں نے اس میں لسن ادرک ڈال دیا اس کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹوماتر شامل کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیا لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی تو ساتھ ہی میں اس میں ابھی اس کو اچھے سے فرائی کر کے یہ ٹوماتر کا پیسٹ اس میں شامل کر دوں گی اور یہ ہم نے شامل کر دیئے ٹوماتوز ابھی ہم ان کو اچھے طریقے سے بھونیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں یہ ٹوماتر مکس ہو گئے اچھے سے پھر جی اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے اور یہ میں آپ کو شامل کر کے دکھا دیا مسالوں میں ہم لوگوں نے صرف ابھی نمک میں سوکہ دینی اور ہلتی ڈالنے ہیں اور گرم مسالہ بعد میں ڈالیں گے سب سے آخر میں تو جی میں نے اس میں یہ شامل کر دیا اور اچھے سے مکس کر دیا جیسے ہی اب یہ آئل چھوڑے گا یہ مسالوں سے آئل الگ ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں چنے شامل کر دیا ہیں اور چنوں کو اچھے سے بھون کے پھر ہم اس میں چنوں والا ہی پانی ڈالیں گے جس میں ہم چنے بوائل کرتے ہیں اور اس لئے وہ ہی ڈالیں گے یہ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں چنوں کا پانی شامل کر دیا اب تھوڑا سا یہ بوائل ہوگا اس کے بعد اس کو ہم ڈکن دے کے بوائل کریں گے یہ ہم نے اوپر رکھ دیا ڈکن اور اس کو اب ہم بوائل کریں گے بوائل ہونے کے بعد دیکھا تو پانی اچھے سے نورمال جتنا ہمیں چاہیے تو ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا اور بلکل دم علی آنچ کر کے چولے کو بلکل سلو کر کے دم پر رکھ دیا تھا پھر میں نے اس میں 快ے نور پھر میں نے اب تک دیگہ اس میں ڈکن steps